کون کہتا ہے کہ موتائی تو مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا السلام علیکم سامین میں خورم شاہ ایک اور غزل پر تفسرہ لے کر آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں تو بات کریں گے آج ہم ایک اہم شاعر احمد ندیم قاسمی کی غزل پر تو احمد ندیم قاسمی افسانہ نگار بھی ہیں نصر نگار بھی ہیں عدبی صحافی بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں تو بہرحال ان کے زندگی کے یا ان کے عدب کے بہت ساری جہتیں بہت سارے پہلو ہیں تو ان کی شاعری کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے تو ان کی غزلیں ان کے اشار زبان زدہ خاص و عام ہیں تو دیکھتے ہیں احمد ندیم قاسمی کی غزل ان کا انداز تو دو شعر میں اپنی پسند کے پہلے ریدم سے پڑھ لیتا ہوں کہ کون کہتا ہے کہ موتائی تو مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا اور چارہ سازوں سے الگ ہے میرا میں یار کہ میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سمر جاؤں گا تو اس ریدم میں اس وزن کے ساتھ یہ غزل ہے تو اس میں کیا شعر کہنا چاہ رہا ہے کیا بات کہنا چاہ رہا ہے شاعر تو ہم جانتے ہیں غزل کے ہر شعر کا ایک خیال جو ہے دوسرے شعر سے بلکل جدا ہوتا ہے تو دو سطروں کو ہم مکمل خیال مکمل بات سمجھتے ہیں کون کہتا ہے کہ موتائی کون ہے جو کہہ رہا ہے جیسے ہم طرز گفتگو ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کون یہ بات کرتا ہے یعنی کوئی کہہ نہیں رہا ہوتا لیکن ہم اس بات کو ثابت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کسی بات کو تو اس کے لیے یہ انداز اپناتے ہیں کہ کون ایسا ہے جو یہ بات کرتا ہے کہ موت آئے گی اور میں مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں استیارتاً اپنے آپ کو شاعر دریا کہہ رہا ہے میں سمندر میں اتر جاؤں گا کہ جس طرح دریا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ٹرانسفورمیشن کا نام ہے دریا کبھی مرتا نہیں ہے بلکہ وہ سمندر کے ساتھ مل کر سمندر بن جاتا ہے کترہ ملا سمندر سے سمندر ہو گیا تو کترہ جب سمندر میں ملتا ہے تو کترہ کی کیفیت اس کی حالت تو ختم ہو جاتی ہے مگر کترہ کبھی ختم نہیں ہوتا تو اس ایک چھوٹے سے شہر میں بہت بڑے پیغام ہیں مطلعہ غزل کا پہلا شہر ہے تو اس میں ایک یعنی اس تصوف کے اس نظریے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس میں جو ہے وہ عاشق جو ہے معشوق کی ذات میں زم ہو کر جو ہے وہ معشوق ہی بن جاتا ہے یعنی رانجہ رانجہ کر دینی میں آپ پہ رانجہ ہوئی کہ وہ شاعر کہتا ہے میں مروں گا نہیں بلے شاہ بھی کہتا ہے کہ وے بلے آسا مرنا نہیں گور پیا کوئی اور تو وہ کوئی اور ہے ہم تو ٹرانسفر ہو جائیں گے ہم ایک حالت سے دوسری حالت میں چلے جائیں گے عاشق معشوق میں مل جائے گا تو فنافلہ کا مقام ہے فنافل محبوب کا مقام ہے یہ مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے چلیں گے دم لے کر تو ارتقاء کے ذریعے دیکھیں یا جس صورت میں دیکھیں تو ایک موت کچھ چیز نہیں ہے ٹرانسفرمیشن کا نام ہے دراصل سب کچھ تو یہ شعر اسی خیال کو پیش کر رہا ہے تیرا در چھوڑ کے میں اور کدھر جاؤں گا گھر میں گھر جاؤں گا سہرہ میں بکھر جاؤں گا تو شاعر کے لیے ایک عاشق کے لیے محبوب کا در ہی سب کچھ ہوتا ہے تو محبوب سے مخاطب ہے شاعر اور کہتا ہے کہ میں تمہارے در سے تم مجھے کیوں اٹھا رہے ہو میں یہ چھوڑ کر کہاں جاؤں گا تو میں یہاں سے ہی جاؤں گا تو میرے پاس دو ہی آگے آپشن بچیں گے دو ہی میرے پس رستے بچیں گے ایک یا تو میں گھر میں گھر جاؤں گا قیدی بن جاؤں گا گھر میں یا سہرہ میں بکھر جاؤں گا اور ذرہ ذرہ ہو کر پوری دنیا میں کائنات میں سہرہوں میں بکھر جاؤں گا یا میں دونوں حالتیں شاعر کے لیے یا انسان کے لیے اچھی نہیں ہیں تو شاعر کہتا ہے کہ مجھے اپنے در سے نہ اٹھاؤ تو محبوب کا در کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا جیسے میر کہتا ہے کہ یوں اٹھے آہ اس گلی سے ہم جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے تو محبوب کی گلی سے اٹھنا جہاں سے اٹھنا برابر ہے تو شاعر اسی خیال کو پیش کر رہے ہیں تو اس شاعر میں ایک سنت بھی ہے تجنیس حرفی کہ گھر اور گھر تو زیر زبر سے صرف لفظوں کا ساؤنڈ یا آواز بدل جاتی ہے باقی دیکھنے میں لفظ ایک جیسا جب ہوتا ہے ایک ہی شاعر میں دو ایسے الفاظ استعمال ہوں تو ہم کہتے ہیں یہاں سنت تجنیس حرفی کا استعمال ہوا ہے تیرے پہلو سے جو اٹھوں گا تو مشکل یہ ہے صرف ایک شخص کو پاؤں گا جدھر جاؤں گا تیرے پہلو سے جو اٹھوں گا تو کیا مشکل ہے اب محبوب کے در سے اٹھنا وہی بات ہے تقریبا ایسے ہی خیال ہے لیکن ہم اس کو پچھلے شہر کے ساتھ جوڑ کر نہیں دیکھ سکتے کیونکہ غزل کا ہر شہر جدا خیال رکھتا ہے تو محبوب کہتا ہے تیرے پہلو سے تیرے ساتھ سے اگر میں اٹھوں گا تو میرے ساتھ ایک ہی مسئلہ ہوگا تم سے دور ہو کر پھر مجھے ایک ہی شخص نظر آئے گا پھر تمہارے علاوہ مجھے کوئی نظر نہیں آئے گا یعنی جب تم میرے ساتھ ہوتے ہو تو میں دنیا کو دیکھنے کے قابل ہوتا ہوں تو جب ایسا یہ جب محبوب چیز پاس ہو اس کا اتمنان ہو تو پھر اس کی پرواہ نہیں ہوتی لیکن اگر وہ چیز محبوب چیز پاس نہ ہو تو پھر ہر وقت اسی کا دھیان رہتا ہے تو شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ ہر سو دکھائی دیتے ہیں وہ جلوہ گر مجھے کیا کیا فریب دیتی ہے میری نظر مجھے تو شاعر بھی اسی خیال کا اظہار کر رہا ہے کہ میں اگر تم سے دور ہوا تو مجھے پھر تم ہی تم ہر سو جلوہ گر نظر آو گے تم ہی دکھائی دو گے تو بہتر یہ ہے کہ مجھے اپنے پاس چھوڑو مجھے اتمنان والی جگہ پر رہنے دو تاکہ مجھے کائنات کی باقی چیزیں بھی نظر آ سکیں تو بہت اچھے خیال کے ساتھ یہ شاعر ہے اگلے شاعر میں شاعر کہتا ہے اب ترے شہر میں آؤں گا مسافر کی طرح سایہ عبر کی مانند گزر جاؤں گا سایہ عبر کی مانند گزر جاؤں گا جیسے بادلوں کا سایہ کسی جگہ سے گزرتا ہے تو وہاں وہ رکاوٹ اسے کوئی چیز نہیں ڈال سکتی وہ بس اپنے رستے چلا جاتا ہے سایہ ہوتا ہے چونکہ تو شاعر کہتا ہے اب چونکہ میں بھی تمہارے ساتھ ایسے ہی رویہ رکھوں گا تم مجھے اپنا نہیں سمجھتے تو میں بھی اب تم سے وہ اجنبیوں والا برطاؤ کروں گا آؤں گا یوں سمجھوں گا یہ یہاں میرا کوئی اپنا ہے ہی نہیں تو بہرحال یہ بھی ایک عاشق کا شاعر کا ایک طرز ہوتا ہے کہ وہ اپنے مختلف جذبات کا اظہار کرتا رہتا ہے مختلف لوگوں سے تو وہی بات ہے کہ چلو ایک بار پھر سے اجنبی ہو جائیں ہم دونوں تو شاعر پھر ایک دفعہ اجنبی ہونے جا رہا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے جو وجہ شعر میں ظاہر نہیں ہے تو وہ رات کا بے نوہ مسافر وہ تیرا شاعر وہ تیرا ناصر تیری گلی تک تو ہم نے دیکھا تھا پھر نہ جانے کدھر گیا وہ تو ایک عاشق کے لیے محبوب کی گلی ہی آخری مقام ہوتی ہے کہ جو کوئی یار سے نکلے تو سوئے دار چلے تیرا پیمانے وفا راہ کی دیوار بنا وہ نہ سوچا تھا کہ جب چاہوں گا مر جاؤں گا تمہارے وعدے نے مجھے روک لیا ورنہ تو میں یہ سوچتا تھا کہ جب میں چاہوں گا مر جاؤں گا جب زندگی کا خاتمہ کرنا چاہوں گا مگر پیچھے کوئی وعدہ ہے اور وہ وعدہ خود اندازہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ساتھ جینے مرنے کا وعدہ ہے کسی کے ساتھ شاعر نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ساتھ جینگے اور ساتھ مریں گے تو شاعر کہہ رہا ہے اب تو وہ وعدہ مجھے جو ہے وہ روک رہا ہے ورنہ میں تو یہ سوچتا تھا کہ جب چاہوں گا مر جاؤں گا تو محبوب کے وعدے بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کہیں نبائے جاتے ہیں اور کہیں نہیں نبائے جاتے ہیں تو غالب نے بھی کہا تھا کہ ترے وعدے پر جیئے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا تو یہ محبوب کے وعدے ہی سب کچھ ہوتے ہیں تو کچھ لوگ اس پر اعتبار کر کے زندہ رہتے ہیں لیکن وہ وعدے بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں آخری اگلا شہر ہے آخری سے پہلا کہ چارہ سازوں سے الگ ہے میرا میں یار کہ میں زخم کھاؤں گا تو کچھ اور سمر جاؤں گا زخم کھانے سے میں اور سمر جاؤں گا ڈاکٹروں سے علاج کرنے والوں سے چارہ سازوں سے میرا میار جدا ہے لوگوں کا علاج ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہوتے ہیں لیکن مجھے زخم لگیں گے تو میں ٹھیک ہوتا جاؤں گا تو یہ کونسی کیفیت ہے تو یہ بڑی اہم کیفیت ہے کہ جب مشکل اور زخم برداش کرتا ہے مشکل مرحلہ انسان برداش کرتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اسی چیز سے سیکھ رہے ہوتے ہیں خاص کر شاعر عدیب لوگ کہ وہ دنیا کے غموں کو دیکھ کر جو ہے وہ تخلیق کی طرف بڑھتے ہیں اور دنیا کے غم ان کو بڑھوتری دیتے ہیں تو کسی اللہ والے کا یہ بھی کول تھا کہ دنیا کے سب سے بڑی دولت غم ہے کہ جس کو اس غم کی دولت کی سمجھ آ جائے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اس کا شعور روشن ہو جاتا ہے تو میرے اپنا شعر ہے کہ حد گھرانی سے شعر کہتا ہوں تب روانی سے شعر کہتا ہوں تو روانی کے لیے شعر کہنے کے لیے حد گھرانی مشکل سے شعر کہنا اصل میں ساری محنت اسی مشکل میں پوشیدہ ہوتی ہے تو شعر کے حساب سے اس کے لیے زخم ضروری ہے تو آخری شعر کی طرف بڑھیں گے زندگی شمہ کی مانند جلاتا ہوں ندیم بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا تو مکتہ ہے غزل کا اس میں شعر نے اپنا تخلص چونکہ استعمال کیا ہے تو شعر کہتا ہے میں ایک شمہ کی طرح کی مانند تو تشبیح کا استعمال ہے کہ دیئے کہ جیسے میں اپنی زندگی جلا رہا ہوں بجھ تو جاؤں گا مگر صبح تو کر جاؤں گا کہ میں جل تو جاؤں گا لیکن آخر کار صبح ہو جائے گی میرے جلتے جلتے میرے بجھتے بجھتے اور لوگوں کو تب تک روشنی یعنی سامان مہیا کروں گا اپنی حصے کی روشنی پھیلاؤں گا تو یہ شعر دیئے کی ہی مانند ہوتا ہے کہ وہ پیغام پہلاتا رہتا ہے خود غم کھاتا ہے اور لوگوں تک روشنی پہنچاتا ہے ایک شعر کا خوبصورت شعر اس حوالے سے کہ ہمیں خبر ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب ہمارے بعد اندھیرہ نہیں اجھالا ہے کہ ہم تو چلے جائیں گے مگر روشنی کرتے جائیں گے تو اس غزل میں بھی ہمیں احمد ندیم قاسمی کی اخلاقیات اور اس کے عاشق کے ایک مضبوط کردار ہمیں نظر آتا ہے بہرحال عاشق صادق احمد ندیم قاسمی ہم نے دیکھی ان کی غزل کے تفہیم ہم تک ہوئی ہوگی یقیناً تو اپنا خیال رکھئے گا ایک دوسرے کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ